بانی پی ٹی اے کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں اور بیٹھ کر بات کریں میں نے کبھی جیل کا رونا نہیں رویا وزیر آزم شہباد شریف کا قومی اسمبلی میں زیارے قیال کہا ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ وہ زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی اوپوزیشن کو چارٹر اوف ایکانومی پر بزاکرات کی دعوت کہا پہلی تقریر میں مساقہ معاشرت پر اتفاق کی دعوت دی تھی حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا کیا میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھ جائیں بات تب ہوگی جب میرا وزیر آزم جیل سے باہر آئے گا ہاؤس اس وقت چلے گا جب ہمارا احترام ہوگا اوپوزیشن لیڈر اومر ایوب کا وزیر آزم کو جواب کہتے ہیں وزیر آزم نے والدہ کے جنازے کا ذکر کیا میں تو اپنے والد کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہو سکا تھا علی محمد خان بولے آپ کی وزارت عزمہ میں کینسر کی مریضہ یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے چیخ رشید سے چلا کٹوایا پاکستان میں لا قانونیت ہے آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا اوپریشن عزم استقام کے خلاف تحریک انصاف کا پشاور میں جرگا اوپریشن سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد ملینے کا مطالبہ افغانستان کے ساتھ جارتی راستے کھولنے کی قرارداد منظور قرارداد میں کہا گیا بہانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو پوری رہا کیا جائے رہنما تحریک انصاف اسد تیسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا پچاس سال سے یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے قبائلی علاقوں میں روزگار کے مواقع ختم کر دیئے گئے ان حکمرانوں نے ہمیں کچھ دیا ہے تو بتا دے امریکہ نے پاکستان میں انتخابات کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ایوان نمائندگان سے ساتھ کے مقابلے میں 368 ووٹوں سے قرارداد منظور جبکہ حراسہ کرنے دھمکیاں دینے تشدود منمانی حراست کے ذریعے پاکستان کے عوام کے جمہوریت میں شرکت کو دوبانے کی کوششوں کی بزمت پاکستانی دفتر خارجہ کی امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر تنقید ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سہرہ بولوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد با مقصد ہے اور نہ ہی تعمیری ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے پاکستان دنیا کی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت اور مجموعی طور پر پانچمی بڑی سب سے بڑی جمہوریت ہے پاکستان قومی مفاد کے مطابق انسانی حقوق اور قانون پر عمل کرتے ہیں ہم باہمی احترام اور مبنی تعمیری مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں امید ہے کہ امریکی کانگریس دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے میں معاون کردار ادا کرے گا موسیقی